سولن کے یوک نشانت گازتہ نے کیڑا جڑی نامک مشروم لگانے میں کامیابی حاصل کی ہے وہ اب اس سے ویو سائک روپ میں اپنے گھر میں ہی بنی لیب میں سفلتہ پوروک تیار کر رہے ہیں جس کی پہلی کھیب بن کر بھی تیار ہو چکی ہے آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی کہ اب تک پردیش میں ویو سائک طور پر کسی نے بھی کولڈی سیپ یعنی کیڑا جڑی کی کھیٹی نہیں کی ہے کئی کرشکوں نے کیڑا جڑی کو لگانے کا پریاس کیا لیکن کوئی بھی کامیاب نہیں ہو پایا ہے لیکن سولن کے یوک نشانت جو پیشے سے انجنیر ہیں وہ اس سے کھیٹی کرنے میں کامیابی حاصل کر چکے ہیں آپ کو یہ بھی حیرانی ہوگی کہ سولن میں راستستر کا مشروم ریچر سینٹر ہے اس سنستان میں دیش بھر کے یواؤں کو مشروم لگانے کی تقنیق تو سکھائی جاتی لیکن نشانت بھی ڈی ایم آر جا کر مارک درشن کی گوہار لگاتا رہا لیکن کسی نے بھی اس یوک کی ایک نہیں سنی پرنتو نشانت نے اپنے ہنسلے نہیں چھوڑے اور اپنے سطر پر ہی کیڑا جنڈی یعنی کولڈی سیپ مشروم لگا کر کامیابی حاصل کی ہے یہی وجہ ہے کہ اس یوک کا جنون اور سفلتہ کو دیکھ کر اسے اب سولن میں مشروم بوائے کے نام سے جانا جاتا ہے مشروم بوائے نشانت نے بتایا کہ وہ انجنیر ہیں لیکن وہ کرشک شیطر میں کچھ الگ کرنا چاہتے تھے جس میں ان کے ماتا پتا نے ان کا بے حدثات دیا گھر پر ہی لیب تیار کی جس میں انہوں نے کولڈی سیپ کی سفلتہ پوروکھے تھی کی انہوں نے بتایا کہ وہ کولڈی سیپ کے لیے راستے مشروم ریچر سینٹر بھی گئے تھے لیکن انہیں وہاں ندیشک سے بھی ملنے نہیں دیا گیا وہ انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کولڈی سیپ کو لگانے میں سفلتہ حاصل کر چکے ہیں اور اب اس کا بڑے سطر پر کام کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے وہ کینڈر کا مارگرشن لینا چاہتے تھے لیکن راستے مشروم ریچر سینٹر میں جا کر انہیں بے حد حتاشہ ہی ہاتھ لگی ہے نشانت نے کہا کہ وہ دی ایم آر سے سپاؤن بھی لینا چاہتے تھے لیکن انہیں ملنے سے انکار کر دیا گیا تو انہیں سپاؤن لینے کے لیے بھی انہی راجن تک بھٹکنا پڑ رہا ہے کہ کوئی ایسا مشروم ہے جو یہاں پر ابھی کسی نے سٹارٹ نہیں گیا ہے اس لئے سر میں نے شروعات کی مطلب میں کافی ٹائم سے اس کے لیے دھکے کھا رہا تھا 2018 سے سر میں نے کافی دھکے کھائے میں نے پوری کوشش کری جہاں پر بھی میں جتنا بھی پتا کر سکتا ہوں جتنا بھی سر میں نے پتا کیا میں نے اس کے حساب سے لائم بنائی لیکن سر مجھے بس اس بات کا دکھ ہے کہ جب میں آگے اپنا مشروم دکھانے کے لیے گیا تو سر میں نے مجھ سے ملے ہی نہیں انہوں نے صرف میرا فون نمبر لکھا اور سر اس بات کو میرے کال ایک منت ہو چکا ہے انہوں نے بولا تھا کہ ہم کھو سروے پہ آئیں گے سر وہ نہ آب ہی تک آئے نہ انہوں نے کوئی کال کیا میں نے سر کال بھی کیوں نے کہ سر ایک بار آکے دیکھ لیجئے میں آپ کو اپنی کراپ دکھانا جاتا ہوں لیکن انہوں نے سر ایسے مجھے لائم ٹلی لیا مشروم دی ایمار میں گیا تھا سر میں وہاں پر سر میں اپنی کراپ بولنے کیا تھا کہ میں نے کراپ لگائی ہے میں دکھانا چاہتا ہوں لیکن سر انہوں نے مجھے سیریسلی لیا ہی نہیں 2019 سے نیوز پیپرز میں ڈی ایمار کا بھی آ رہا ہے کہ ہم مشروم دی ایمار کا بھی آ رہا ہے لیکن سر میں نے ابھی وہاں پر دیکھا نہیں کیونکہ سر اگر جو وہاں پر میں تو چاہتا تھا سر مجھے وہاں سے ہلپ ملے میں تو سر اپنی سیڈی سے سپاؤن لینا جاتا تھا لیکن مجھے یہاں پروائیڈ نہیں ہو اس لئے مجھے باہر دکھے کھانے بڑے سر پھر سر میں نے کہاں سے ٹریننگ کری سر پھر میں سپاؤن کا کر رہا ہے سر پورا اب سیٹ اپ کر دیا سر لیب لیکن وہ ابھی بھی سر میری ہلپ نہیں کر رہے ہیں مجھے ہلپ بھی سریعا سا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ ٹریننگ آگے کر رہے ہیں میں ان کے لئے ہلپ پر سوگوں باقی سر پیس ہوگی تو کوئی بات نہیں ہے بگے جو بھی ہے مجھے اس کا نہیں ہے مارکیٹ کا وہ اپنی ڈائن پر بنے گئے لیکن یہ ایزا میڈیسن چاہتا ہوں میں کہ یہ ایزا میڈیسن پھے لے انڈین مارٹ میں سرچ کرتے ہیں تو اب آب ون لیک اس کی کاؤسٹ ہے پر کیجی سر کیونکہ سر یہ میڈیسن میں ہی ہوگا شوگر میڈیسن میں بی بی آپ کا اور اپنے کولیسٹرول اور کینسر تک کو کیور کرتا ہی ہے